اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز ممران بار السلام علیکم آج یوٹیوب چینل اسلامباد بار ایسوسیشن سے ہم محاطب ہیں اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ الویدہ ہونے والے ہمارے سیکرٹری بار اسلامباد بار ایسوسیشن کے سیکرٹری جناب محمد بلار مغل ساتھ ہیں آج ہم ان کی جو پورے سال کی کارکردگی رہی ہے پورے سال میں انہوں نے کیا اقدامات کیے اور کیا کیا ان کی جانب سے ایسی جو غلطیاں ہوئی ہیں یا ان کی طرف سے کسی قسم کی آپ یہ سمجھیں کہ کارکردگی پر سوال یا نشان ہے ہم یقینا ان موضوعات کے اوپر بھی سوالات اٹھائیں گے اور انشاءاللہ سیکرٹری صاحب مجھے یقین ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات دیں گے سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ محمد بلار مغل جو سیکرٹری اسلامباد بار اسوسیشن منتحب ہوئے آپ انتیس جنوری دوزار بائیس کو دو سو بائیس ووٹو کی لیڈ سے بڑے مارجن کے ساتھ آپ اسلامباد بار اسوسیشن کے سیکرٹری منتحب ہوئے جو کہ ان کے لیے بڑے آزاز کی بات تھی اور یقینا یہ ہم سب کے لیے بھی آزاز کی بات تھی تو اس پورے سال کے انتر آپ کی کیا کرتگیر ہی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے پہلے پچھلے تقریباً دو سال سے جو کروچر سیچویشن چل رہی اسلامباد بار اسوسیشن میں وکلانے سیون ایٹ یہ بھی بگتا اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے ریفرنسز بھی ہوئے چیمبرز ڈیمالش ہوئے کوٹ شفٹنگ کی باتیں چلتی رہی ہیں یہ ایسی تمام تار چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر ہماری بار اسوسیشن کے کیا کیا اقدامات رہے انہوں نے مرزز بیمران بار کی جو صورتحال تھی اس کو کیسے مد نظر رکھا اور کیا کیا فیصلے کیے یقیناً آپ سب ان سے آگاہ بھی ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں کہ جن سے ہر فیصلے کے مطلق اگر مرزز بیمران بار کو آگاہ نہیں کیا جا سکا تو وہ سوالات آپ کے بیافتے میں اپنے سیکرٹری صاحب سے پوچھوں گا میں سب سے پہلے بلال مغل صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ دی سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک پریکٹسنگ لوئر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پولٹیکل ایکٹیوزم میں بھی آپ ہر جگہ پہ چاہے وہ لوئرز مومنٹ ہو چاہے اور بار کے دیگر ایشو زون کے اوپر پیش پیش رہے تو آپ نے الیکشن کے بعد یا زمداری سنبھالنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا کہ ایک بار کے ریپریزنٹیٹیو کو کیسا ہونا چاہیے یا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ سوچ کے آئے تھے وہ آپ پورا کرنے میں کامیاب ہوئے سب سے پہلے بہت شکریہ سیفی صاحب آج آپ کی خواہش کے اوپر اپنے انٹرویو میرا ریکارڈ کرنے کا اندھیہ دیا اندھیس جنوری کو جب ہم آئے اسلامباد بار اسوسییشن کی جو نئی کابینہ منتقب ہوئی تو سب سے ایک دو تین تو چلتا رہا سلسلہ مبارک باتوں کا تو صدر صاحب نے بلایا مجھے اپنے پاس اور مجھے کہتے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے منٹو منٹ کیا کرنا ہے میں نے کہا سر باہر کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے done ہے میں نے کہا سر no group politics کوئی سیاست نہیں باہر کروشل حلات میں ہے جب سے بنی ہے یہ سال سب سے مشکل ترین سال تھا بلکل ایسا ہی بڑے مسائل کا سامنا تھا ہمیں جس میں سیمنیٹی کے مقدمات ہیں اسلامباد بار کونسل میں وقلہ کے خلاف انصباتی کروئی ہیں وہ پینڈنگ تھی کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سپینڈنگ تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور دہشت گردی کے کیسے شہر رہے تھے ایٹی سی کے اور اس وقت جو معاملات تھے وہ کافی ایک ہوت قسم کا دور چاہ رہا تھا ایگریسیف معاملات بہت زیادہ تھے تو اس میں آئیم کوئیٹ لکی اور بار بھی کوئیٹ لکی کہ جو پریزیڈنٹ ہے ہمارا اسلامباد بار اسی چوزری حفیظ علیہ یکوپ صاحب ان تھا ہی پروفیشنل آدمی اور مدبر اور سمجھنے والے اور ایک سنسیب آدمی تحمل کے ساتھ چلنے والے تو وہ بار کو نصیب ہوئے تو یہ معاملات تھے لائیرز کمپلیکس والے معاملات تھے کورٹ شفٹنگ کی باتیں چل رہی تھی تو مجموعی طور پر اسلامباد بار اسی چوزریشن اس وقت انہیں اس کو پریس کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی مومنٹ پاکستان کیا وہ اس بار سے چلی ہے اللہ اس مومنٹ دوہ دار سات کیو اور اس کے بعد چیف سب کی بھالی تک کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کسی جج کو بالوں سے پکڑا جاتا ہے کسی کے گوشوار احساس سے چیک ہیا جاتے ہیں کسی کے فیمڈی کو ڈرائی جاتا ہے تو جو بھی مومنٹس اٹھتی ہیں رول آف لاؤ سپرمیسی آف کانسٹیوشن کیلئے وہ اسلامباد بار سے وہ پہلی بار اٹھتی ہے جو اس میں اپنا پہلا اسٹیک لیتی ہے اور اس کے بچے پاکستان کی تمام طرح باریں اس کو فالو کرتی ہیں تو اسلامباد بار اسی چیزی نے ایک بڑی اہم بار ہے اور اس سے کافی لوگوں کو اداروں کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے تھرٹ بیا بلال صاحب یہ ہم سنتے آ رہے ہیں بڑی عرصے سے اور یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اسلامباد بار ایسوسییشن کا کہ ہمارا جوڈیشل کمپلیکس اور لائیرز کمپلیکس ہونا چاہیے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ساری صورتیں عرصہ آپ کے سامنے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ جو وکلا کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان کی سیٹنگ پلیس کے لیے لائیرز کمپلیکس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کی موجودہ کیبنٹ نے کیا کے اقدام کیے اور آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے کس جگہ تک پہنچے تاکہ ہمارے آباب اور جو مزز میں برانے بار ہیں ان تک یہ بات پوائنچنا بڑی ضروری ہے ایک چیز میں نے جو محسوس کی اس جب میں پہلے بھی کرتا تھا لیکن جب میں الیکٹ ہوا تو یہ جو سیمن ایٹی اے کے مقدمات ہیں اور کورٹ شفٹنگ ہیں یہ دونوں پیراہلے چیزیں ہیں وکلا کو انفیکٹ ریپ کیا گیا تھا کیونکہ ایف ایٹ مرکز میں کافی عرصے سے ہم رینڈ پرمیسز میں رہ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی پروپٹیز ہیں کہ کئی لوگوں نے انویسمنٹ بھی کیا یہاں پہ پلاسز بھی پرچیس کیے تو یہاں سے کورٹ شفٹنگ وہ بنیادی طور پہ جا رہے تھے ایک اکرنس سے یہ تھی جو میں یہ سمجھ میں فیل کرتا ہوں وہ اکرنس سے یہ تھی تو وہ یہ جتنا بھی معاملہ ہوا یہ سارا اس کڑی میں ہوا دیکھیں وکلا یہاں سے اپنے ان کے ساٹھ ستر چمبر رات کی تاریخی میں گراتے ہیں کون لوگ تھے سو اگر پولیس یونی فارم میں تھے تو پانچوں لوگ کون تھے کیوں انہوں نے وکلا پہ رات کی اندھیر میں تشدد کیا ستر اسی چمبر جو انہوں نے گرائے کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہے غیر قانونی ایک اگر کوئی غیر قانونی چیز اسلامباد میں یا پاکستان میں کئی بھی بنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ شوکاز نوٹس لیتے ہیں نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے کس کی کونسنٹ کے ساتھ بنائی ہوئی ہے اس کا موقع سننے کے بعد پھر جو حکومت ہے وہ فیصلے کرتی ہے پھر کوٹ سننے کے بعد کرتی ہے سارا کچھ یہ جتنے بھی چیمبرز بنے میں ہیں یہ چیف کمیشنر کی پرمیشن کے ساتھ میں گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ سب کو پتا ہے کہ اسلامباد بار اسوسییشن کی اپنا لائیرز کمپلیکس نہیں ہے نائنٹی ایٹی میں یہ بار بند رہی ہے اس کے بعد تو معاملات چلانے کے لیے آپ کو زیادہ بار تھی تو آپ کو ایڈجیسٹ ہونا تھا پھر رنٹی پرمیشن لیگی تو بکلا جو ہیں وہ قانون کے رکھالے ہوتے ہیں وہ کبھی قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ایک اکرین سرات کو ہوگی کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں پروٹیس ہو جائے گا آپ کا پریس کلپ کے سامنے پروٹیس ہو جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیس ہو جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے بنیادی انسانی حقوق جہاں پہ آپ کسی کو زیادتی کا نشانہ بنائیں گے تو پروٹیس تو ہوگا یہی تھا آٹھ فیبری کو بکلا جو لائرز ینگ لائرز تھے جنہوں نے اپنا پانچ پانچ چھے چھلاک رپیہ دستہ سلاک رپیہ لگا کے انہوں نے اپنے چمبرز بنائے کسی سے پیسے ادھار لے کے والدین کا یہ کام تو نہیں ہے کہ ایک تو آپ کو ڈگریاں کرائیں کروانے کے بعد آپ کو چمبرز کے پیسے بھی دیں آپ کے لیے وہ رسے بھی ہموار کریں سارے تو یہ تو ڈیریک نقصان جو پہنچا وہ نقصہ پہنچا تھا لائرز کو لائرز کی فیملیز کو پہنچا تھا تو وہ پروٹیس کرنے کے لیے یہاں سے موف کر کے مجھے یہ بتائیں کہ کہیں پہ کوئی اکرنس ہوتی ہے ایک آپ کی کال چلتی ہے وائی بلس ہوتا ہے آپ کی جنسز ایکٹیو ہو جاتی ہے تو یہاں سے لے کے ان کو جیٹن تک کوئی کسی مند نے سٹاپ نہیں کیا کسی نے تو بتائے ہوگا نا چیف کو کہ یہ یہ کوٹ کی طرف آ رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں رستے کھلے میں ہائی کورٹ کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آجو بھئی چیف صاحب کی اپنا جو بلوک تک آ رہے ہیں نیچے آجو بھئی کسی نے نہیں رکا پولیس کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ رینجرز کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں بعد میں آگئی ہیں اس وقت پوچھا گیا جی یہاں جی آپریشن کر رہے ہیں انہیں کہ نہیں جی ہمارے اپنے لوگ ہیں پروٹیس کا معاملہ پروٹیس کرنے کا انداز ہوتا ہے پروٹیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیس کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے کوئی لائر کی نیفارم کے اندر کوئی لوگ ہوں گے یا ہو جاتی یہ انسان سے گلتی لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ٹیلرزم کے اندر کنورٹ کریں وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے جوڈیشری کے لیے جن کی قربانی ہوں رول افلا سپرمیسی اپنے جوڈیشن کے لیے قربانی ہوں یہاں پہ لوگوں نے ڈنڈے کھائے ہیں سر بھٹوائے ہیں جانے دی ہیں ہرونچ چیز ہمیں پر پاکستان بار کنسل نے اس وقت پریزنٹ تھے اکیس دن قومیں کے اندر رہے ہیں اپنی فیملیس کا انہوں نے لاؤس کیا ہے تو بلاوس ہوا یہاں پہ رول افلا کے لیے اٹھانا لوگ شہید ہو گئے یادگار بنی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے بلکل اور اس کے اوپر انٹر فیرنس کرنا ہے اس سامباد ہائی کوٹ کا یہ بڑی چیزیں ہیں جو نہ یہ سمجھ ساموالمی ہیں بلکل آپ نے بہت سارے اقدوب سے جو اینا پردہ اٹھایا یقینا یہی بات ہے اس کے پاسے پردہ محرکات یہی تھے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ لائرز کمپلیکس کی تعمیر کے لیے آپ کے اقتماعات دیکھیں لائرز کمپلیکس کی تعمیر کے لیے یہ افصطہ اس کا دو تین چار دفع ہوا ہوئے دو ہزار ساتھ میں ہوا ہوا اس کے بعد میں افصطہ ہوا ہوا اس کا نقشہ اس سے پریویس کے اپنے نقشہ وغیرہ بھی اپروو ہوا ہوا سب کچھ ہوا ہوا آج یہ آج اس کو ہم لائرز کمپلیکس باتیں کل اس کو فیسلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں لائرز کمپلیکس بنانے کی جگہ ایک چالیس جو ہے کنال کا پلارٹ ہے وہ الاؤٹ ہوا ہوئے اس کے ساتھ میں اسٹرانباد ہائی کوٹ ہے وہ ایکچولی سارا جو ایشو ہے یہ جنریٹ ہو رہا ہے ایک لائرز کمپلیکس کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر لائرز کمپلیکس ہوتا ہے پاپر چیمبر ہوتا یہ اکرنس کبھی بھی نہ ہوتی خانون کی عزت عدالتوں کی عزت کرنے میں لوگ کبھی توڑتے نہیں ہیں اس کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم نے جو پیٹی آئی گورنمنٹ تھی سب سے پہلے وزیر قانون تھے فروغ نصیم صاحب ان سے ہماری ملقات ہوئی اسٹرانباد ہائی اسٹرانباد باری سیشن کی کہ اپنے دونوں جا کے ہم سے ملی اپنے درینہ مطالبات رکھے سیمن ایٹی ایر کی مطالبات رکھے تو انہوں نے یقین دانی کرائی کہ یہ چیزیں معاملات ہم اس پر کوشش کریں گے مینوائل کانسٹیٹوشنل وائکیوم آیا پیٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گی پی ڈی ایم آئی رول آف لاغ کے لیے ایک دفعہ پھر اسٹرانباد باری سیشن کری ہوئی اور ریکنگنائز کیا پولٹیکل پارٹیز نے کہا اسٹرانباد بار نے کافی انٹرفیر کیا کہ جب ایک کانسٹیٹوشن وائلیٹ ہونے جا رہا تو اس میں آکے اپنا کردار ادا کیا تو وہ ہماری میٹنگز چیئرمنٹ سی ڈی اے کے ساتھ میں پھر ہماری میٹنگز اللہ عدلیہ کے ساتھ میں بڑا سپورٹیو رہے ہماری میٹنگز پاکستان بار کونسل پھر سپیم کورٹ بار اسیسیشن اسٹرانباد بار کونسل پھر حکومتی سطح کے اوپر ہم اپنا وہ سارا کے سارا کردارات بار بار جاتے رہے تو بلاخر انہوں نے ریکنگنائز کیا اپنا محترم عظم زید تارر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہیلپورٹ کیا انہوں نے اس چیز کو سمجھا چوتھانگز کو بلائیا ہم نے ایک گیپ تھا کافی تو ادھر انہوں نے ایک رب ربے کی گرانڈ اعلان کیا لائرز کمپلیکس کا پھر ٹینڈر ہوا ریٹ سیدہ تھے پھر ری ٹینڈر ہوا پھر ٹھیکا منظور ہوا اب ورک آرڈر نہیں شکا رہے تھے ہم نے وہ لگائی ریٹ پریٹیشن اس میں ڈیریکشن ہوگی ایک مینے کے اندر ہم کام سٹارٹ کریں پھر ہم نے وہ نہیں ہوا کوئیلیٹ کیا انہوں نے پھر ہم نے لگائی کنٹیمٹ وہ ڈیریکشن ہم کو ابھی یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اسلامباد کے وقلہ کا درینہ مطالبہ انہوں نے پورا ہو جانا ہے اس نے اور معاملات ایک دفعہ پھر ابھی کافی حد تک بار میں اس کی معاملات سمجھتے ہیں ساکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک بات بڑی زبان زدہ عام ہوتی ہے کہ بار کی جو لیڈرشپ ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے تو آپ کی نظر میں یہ پروفیشنل کی کیا ڈیفینیشن ہے کیا پروفیشنل اور پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہو یعنی بار کا نمائندہ کس کو ہونا چاہیے آپ ایک ذمہ داری نباہ کے ابھی جا رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کی نظر میں پروفیشنلیزم کیا ہے اور بار کی لیڈرشپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ذرا بتا جیے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو نہ پروفیشنلیزم کی میں تھوڑی سی وکیل کے پروفیشنل رنگے بتا دے تو ہر وہ بندہ جس نے لوگ کی ڈگری لی پھر بار کانسل سے پریکٹس کا لائسنس لیا اور وہ کچیری آتا ہے چاہے اس کے پاس ایک وقالت نام ہے ایک بریف ہے دس بریف ہیں اور وہ اس سے اپنا گزرکات کرتا ہے وہ بندہ پروفیشنل ہے ضروری نہیں ہے کہ تین سو کیسیز ایک بندے کے بعد سو چار سو کیسیز ہوں وہ پروفیشنل ہے جو لائسنس ہولڈر ہے اور ان ایکاورڈز سے دلاؤ جو پریکٹس کرنے کا ہائیڈرائٹ رکھتا ہے روٹی ریزرکت یا کام کا زیادہ کم ہونا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا تو ہر وہ بندہ پروفیشنل ہے اور دوسری بات یہ میں بڑی چمبے کی بات ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے اس کو ووڈ دیں یہ پروفیشنل آدمی ہے اس کو ووڈ دیں لیکن جب اب اگر سب سے پہلے تو آپ کا ابجیکٹ کیا ہے اگر آپ کا کمیونٹی کو سرف کرنے کا ابجیکٹ ہے اور باہر کے معاملات درست کرنے کا ابجیکٹ ہے تو پھر ایک سال پھر بندہ پروفیشنل کے تزدیک نہیں آتا پھر وہ ٹائم نہیں دے سکتا دونوں کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایک ایسا پروفیشنل آدمی جو کبھی آپ کہیں جی فرس کریں آپ کہتے ہیں جی بڑا پروفیشنل ہے اس کے بیس کیس پچیس کیس دن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس نے کیا بار کو کیا خواب ٹائم دینے ہیں اس نے بندہ وہ جب منیج کر سکے جو وقلہ کے مسائل کے اندر بار کے مسائل کے اندر بار بینچ کے مسائل کے اندر پاکستان کے لیے ٹائم نکال سکے رول آف لاغ سپر بیسی ایف کانسیٹویشن کے لیے ٹائم نکال سکے کام بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ ٹائم بھی دے بار کو تو ایسے نمائندہ must be bold must be courageous پاکستان کے اندر ایک ہی کمیونٹی ہے جو مشاہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اگر تھریٹ ہے نا وہ صرف ایک کمیونٹی کی وجہ سے ہے تو اس کو دباتے ہیں جنسیاں دبائیں گی ادارے دبائیں گے پولیس دبائیں گی جوڑیشی کا ہوگا یار یہ وکیلیں اس کو دبائیں گے وہاں پہ آپ کے نفس آپ کی willpower آپ کی سوچ آپ نے معاملات بھی درست کرنے ہیں وہاں پہ لیڈرشپ کا ٹیسٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کا اپنا پرسنل انٹریسٹ آ جائے اور اسی کی برابر میں آپ کا بار کا community کا انٹریسٹ آ جائے پھر لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بار کے انٹریسٹ کو چوز کرتا ہے یا اپنے انٹریسٹ کو چوز کرتا ہے آفرز ہوتی ہیں آج میں جج صاحب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں کیا میں اپنے بار میمبر کیلئے اس کے ساتھ میں غلقی سکوئی اوشنی چھو جاتی ہے کیا یہ میری پریکٹس کو افک کرے گی بار کی معاملات اور پریکٹس جو ہیں یہ بیننس کر کے چلنا بات ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا سکر صاحب بڑی افسوسناک بات جو پچھلے دو سال سے ہمارے مذہب میں برانے بار فیس کر رہے ہیں سیون ایٹی اے کے مقدمات کے وکیل کو دہشتگرد کس نے بنا دیا اپنی ہی عدلیہ نے تو آپ اس ساری صورتح عالم ہے کیونکہ بہت پیش پیش رہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ سیون ایٹی کے مقدمات کی خاتمے کے لیے آپ کے کیا تھے اقتماعت رہے ہیں اور آپ کی کن کن سے ملاقات ہوئی ہے اور اس صورتح عالم ہے کس کا کیا کرتار رہا ہے دیکھیں ہم اس یہ جو سیون ایٹی ہے نا یہ سن کے نا ایک پڑھ لے کے بندے کو شرمند کی ہوتی ہے یقین جاننے ہو اور لگانے والے کو اس سے زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ لگا کس پہ رہے دہشتگرد کسی کو کہنا ہمارے پاس کلم ہے کلم کی طاقت ہے ڈبل گریجویٹ ہیں ان کو آپ ٹیوریزم کہہ رہے ہیں گلتی چلیں پروٹیس ایکسیڈ کر کے اوکے معافی مانگ رہی ہے باہر لائرز معافی مانگ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ بار بینج کے معاملات ٹھیک ہوں دیکھیں ہم نے ملکاتیں کی ججز کے ساتھ میں بھی جڑیشی کے ساتھ میں بھی کی بار کنسل کی مبران کے ساتھ میں کی سپریم کورڈ باریس سشین کے ساتھ پاکستان بار کنسل کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے ملکاتیں کی سی جے پی کے ساتھ بھی کی ہم نے سی جے کوئی ہم نے بندہ چھوڑا نہیں ہے حکومتی سطح پہ کی لاو منسٹر کے ساتھ میں کی بڑی کوشش کی اپنی ہٹل دیکھیں بڑی ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ پریس کرنے والی بات ہے لہسن دے ان کو کہ آئندہ پروٹیس کے لئے کھڑے نہ ہوں لہسن دے ان کو ہمارے سامنے بولے نہیں لیکن یہ خام کیا لی ہے وکیلی دفتہ کسی سے ہاں ایک چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے ٹھیک ہے جو غلط ہے غلط اب دیکھیں مجھے بتائیں یہ سیمن ایٹی اے کی مقدمات ہوئے کبھی ڈبل جی پارٹی کا اپنے کنسپٹ سننا دو دو دفتہ بندہ سزا ہو رہا ہے وکیل سزا ہو رہے ہیں تین دن مینے کے لیے انہوں نے لیسنس سسپنڈ کیا پھر انہوں نے بار کنسل میں بیج دیئے آپ ان کو فکس کریں نہ صرف بیجے پھر اس کے بعد ہی انہوں نے کیا کیا پیچھے سے انٹرفرنس کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نمائندہ بیج دیا وہاں پہ اور ایم آئی ٹی کا کبھی کیا کبھی کیا نیچے ای ٹی سی کا جج کہہ رہے ہیں ہمارے بھی ہائی کورٹ کا پریشر ہے اسلامباد بار کنسل جو وقلہ کے نمائندے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی ہائی کورٹ کا پریشر ہے یا اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو پھر انصاف کی جو تقسیم ہے نا وہ ایکل فٹنگ بھی ہونی چاہیے ہر بندے کے لیے یہاں پہ سیاستدانوں کے لیے اور ہے یہاں پہ انجیوز کی عورتوں کے لیے اور ہے یہاں پہ فیمیل بائیس کے لیے اور نیچے نیچے بولے نا کہتے ہیں سر وہ ہزار بے کا مچھلکہ کر دیں کہتے ہیں چھوڑیں سر وائی کورٹ ہے یہ سیشن کورٹ کیا بہرحال اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ باس کرنے سے رہے ہیں نہیں کمنٹ نہیں باس کرتے لیکن جو چیز سامنے ہے ویزیبل ہے اس کو کہنا چاہیے بار اسیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے اسلامباد واحد بار اسیشن نے جس نے کنڈیم کیا ہے عدل کی طبقاتی تقسیم کو کنڈیم کیا ہے عدل کی طبقاتی تقسیم نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹرین کے لیے اور لاؤس اس کو کر رہے ہیں آپ جسٹیفائے پوری ایک اور پورا پروسیجر کرمینل آپ نے اٹھا کے ایک سائٹ پہ پھینک دیا بلکل اچھا سیکٹری صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اسلامباد بار اسیشن کے سیکرٹری کی آپ نے ذمہ داریاں سنبھالی یقین ہے سیکرٹری جو ہے وہ پوری بار کا کسٹوڈین آپ تھی ریکارڈ سے لے کے آر چیز کا کسٹوڈین ہوتا ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ جس وقت آپ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور جس وقت ذمہ داریاں سے سبق دوش ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی آرڈٹ کا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے چی بالکل ہے آرڈٹ کا سسٹم ہمیں جب فنڈ فنڈس ملتے ہیں بار کے لیے تو وہ پہلے آرڈٹ مانگا جاتا ہے ہم سے ہر سال سوری آرڈٹ کروانا چاہیے ہم جب آئے ہم نے آرڈٹ کیا اب ہم جانے سے پہلے آرڈٹ کر کے جا رہے ہیں وہ ڈسپلی کیا ہم ہمارے پاس جب آئے تو ہمارے مالی حالات بڑے بڑے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے لیکن جب ہم جا رہے ہیں تو ویل فیر کے ریگولر ریکاؤنڈ آپ کے ہم اس میں ڈبل ٹیپل اس کا اضافہ کر کے جا رہے ہیں ویسے کوئی مارجن ایک آئیڈیا دے رفسہ کے کتنا آپ اس کے اوکر انکریمنٹ آپ کتنا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں کتنی انکریمنٹ تین گناہ چار گناہ یہ تو بہت اصلاف سا بات ہے اگر ایسا ہے بارالہ ہم سیکٹی ساکین باتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ریکارڈ بھی ملازہ کریں گے جو وہ ہرے کے لیے اپن ہے ہم دیکھیں گے اور پھر ہم کمیٹ کریں گے کہ ویدر ہماری کابینہ نے کیا کیا اور کتنا کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے تو میری گزارش یہ ہے کہ نوجوان مقلعہ کی کثیر تعداد ہماری بار کے اندر موجود ہے اور سب سے زیادہ بنیادی مسائل بھی بیچارے نوجوانوں کو بھگتنا پڑتے ہیں تو آپ نے اپنے اس ٹینئور کے اندر کیونکہ آپ ینگ لائرز کی ریپریزنٹیشن کے لیے ینگ لائرز نے اپنا آپ کو نمائندہ جوز کیا آپ نے ان کے لیے کون سے ایسے خاطرخواہ اقدامات کیے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نے نوجوانوں کے فلاہ دیکھیں نوجوانوں نوجوان جنا اس بار کا اس ملک کا ساس ہے کوئی بھی اگر بچہ کوئی نیا نیو کمبر کسی کے باس آتا ہے سب سے پھر رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے اس چمبر کی کہ اس کو اچھی طرح سے اس کی ٹریننگ کریں اس کو تربیہ اس کو کوٹ میں پیش ہونے کا طریقہ اس کو لوگ کے اوپر گریپ ہم بدقسبتی یہ ہے کہ نوجوانوں جیسے ہی آتے ہیں ان کو ہم الجاتے ہیں دوسرے کاموں میں یہ جو پروفیشن آپ لوڈ ضرور ہے لیکن یہ پیسہ کمانے کا پروفیشن نہیں ہے پہلے تین چار پانچ سال آپ کو سیکریفائی کرنا ہے آپ کو آپ خود بھی جاندے سمجھتے ہوں گے کہ اگر ایک نیا جو بیہ جاتا ہے اس میں ہرڈی چھ سات سال کے بعد آٹھ سال کے بعد چھ سات پانچ چار لڑکے رہ جاتے ہیں جو پیکٹسنگ ہوتے ہیں کوئی جوڈیشی میں چلا جائے گا کوئی ابروڈ چلا جائے گا کوئی فردر کئی پروفیسٹری کرنا شروع کر دے گا کسی کو اچھی جوب بلے گی وہاں پہ چلا جائے گا جو یہ ہے وقالت تھوڑا سا مشکل کام ہے صبر آزمائے ایک تو صبر کرنا چاہیے دوسرا کتاب کے ساتھ رشتہ اس کا بہت مضبوط ہونا چاہیے ہم نے کیا کیا ہم نے لائیرز کے لیے جنگ لائیرز کے لیے فیمل لائیرز کے لیے ہم نے کورٹ آکشنرز اور ایویڈنس کمیشن جو ہیں ایویڈنس کمیشن کے رولز بنا کے ہم نے ہائی کورٹ پہ دے کہ وہ اس کی اپرویول وہاں سے آئے تو ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیے آٹھ سو تقریباً ساتھ سو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو لوگ ہم نے اکاموڈیٹ کیے میں کریٹڈ جاتے ہیں ہمارے بہت سیشن ججز کو ایسٹ وڈ ویس کے انہوں نے بڑا اکاموڈیٹ کیا ہائی کورٹ نے بڑا مائے ہیں اکاموڈیٹ کیا انہوں نے ایک پل تقسیم کی ہارے کی اس کی پریکٹس کے حوالے سے کورٹس میں نام بیجے کسی میں دس چاہ رہے ہیں کسی میں پانچ چاہ رہے ہیں کسی میں چاہ جائے ہیں دیکھیں اپنے لحاظ یہ تو ہم ایفرٹس کرتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں تو وہ آگے کی جو کوٹ کے اندر کام ہے اگر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس کو کمیشن نکلتا ہے یا کوٹ آکشن جو اگر آئے گا تو وہ آگے ڈیلیور ہوگا یہ ایک بڑا یہ ہے کہ کوپریشن کے ساتھ جوڈیشی کے اور بھار کے اور کیپنیٹ کے اور ینگ لیٹس پیشلی کوپریشن کے ساتھ میں یہ چیزیں معاملات آکے سل سکتے ہیں سیکرٹس صاحب ایک عمومن تاثر پہ آ جاتا ہے ہماری جب الیکشن ہوتے اس الیکٹورل سسٹم کو آہ باج کرنے والے کہتے ہیں کہ آہ عوضے دار جو ریپریزنٹیٹیوز جو کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن وہ مال بنانے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس تاثر کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر ایسی ہی کہتے ہیں تو آپ نے کیا کیا مال بنیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نائن فور نائن سکس ایف ڈی ڈی وہ گاڑی ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے وہ جب میں نے نا کمپینس سٹارٹ کی نا تو وہ میرے پاس اسی پر سٹارٹ کی ٹھیک ہے وقت دوش آلتی وہ ٹھیک کروائی ٹھیک کروانے کے بعد وہ میں آئے اس پہ کمپین کی گاڑی میں نے وہی رکھی ہوئی ہے آج بھی چانسیز ہوتے ہیں ضمیر بیشنا بڑھتے ہیں اپنا ایک ایگو مارنی پڑتی ہے آپ نے جھوڑ بولنا بڑتا ہے باہر کی مفاوضات کو سیکریفائی کرنا بڑتا ہے کمپرومائز کرنا بڑتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کمیونٹی کو سب کرنے آ رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو چکر دے کہ اپنے پورٹفولیو کو یوز کر کے آپ ان سے فیسے زیادہ لے سکتے ہیں لیکن میں نے آج بھی گاڑی میرے بس وہی ہے اور وہی اچھی ہے مجھے پیدل میں ٹھیک ہوں لیکن میں نے مال نا نہیں ملایا کمیونٹی کے لیے کام کیا مجھے رات اگر دو بجے بھی کول آئی ہے تین بجے بھی آئی ہے مجھے سائی سے رات باہر رہنا پڑے بکلا کے لیے مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا پڑے پریکٹس ایک اچھا کمیونٹی کو سرف کرنے والا وہ پریکٹس کے حالات اس کے نا بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اچھا سیکریٹی صاحب آپ جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسے کرنا میں ضرور کیے ہوں گے کوئی ایکٹیویٹیز کیے ہوں گی کوئی ایسے آپ نے پلان جو سٹارٹ کیے تھے پایا تکمین تک نہ پہنچ سکے ہوں آنے والی جو ہماری کیبنٹ ہوگی جو ہمارے عدداران ہوں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا کیا سٹیپس جو ہیں وہ آہ کانٹینیو کرنے اور اس کو کیسے آگے لے کے چاہتے ہیں دیکھیں ایک ٹائم میں ہمارے پاس کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ پچھ پچھلے پرجیکٹ سر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے فالو کرنے کچھ آپ نئے زہر سی بات ہیں نئے ہیں تو نئے پرجیکٹ آپ لے کے چلیں گے تو تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے اور ہر بندہ جو کیبنٹ آتی ہے اپنے تین کوشش کرتی ہے کہ میں آرہ کینے بار کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے جاؤں تاں کہ اس کی کوشش ہی ہوتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کو ایڈیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سیکریفائی پروفیشن کا کرنا پڑے گی کرجیس ہونا چاہیے بندے کو دلیر ہونا چاہیے پھر ریپرنسٹریٹیو کو بالکل کمپرومیزنگ نہیں ہونا چاہیے کمیونٹی کی اس کے اوپر اور ایک اچھے پوزیٹیو منڈ کے ساتھ چلے گا تحمل کے ساتھ اور کیونکہ ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں لڑائی تو کرنی نہیں ہوتی تو آپ اس کو تب بھی اس کے اب دیکھیں ہم نے آئیڈیاز ہیں نا ہم نے ایک سال کے دران میں ہم نے فیسلیٹریشن سینٹر جس حولت کر رہی گا جو جو آپ کو مہنگے داموں چیزیں میں وہ ساتھ سی پروائٹ کی جو فورو سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ ساتھ سی پروائٹ کی جو فورو ہیلک کے ہم سائن کر رہی ہم نے کالوجیز کے ساتھ میں سائن کی ہے ہم نے ٹریکٹری نہیں بنائی ہے ہم نے جو جتنے بھی ایوینیوز ہیں ڈیفرنٹ پریکٹس کرنے کے وہ ہم نکال لیں نہیں کہ آپ کو ورک کرنا بڑتا ہے ہمارے جو ورثے میں ہمیں جو پروبلمز ملے وہ سیمنیٹی ہے ہمیں لائرز کمپلیکس ہمیں یہ چیزیں ورثے ملی بار بینچ کے تعلقات میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ کشیدہ تھے ایک دوسرے کو پرداش نہیں کر دے تھے وہ کلا پھول لے کے جا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں جی حمدے نہیں لینے ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہے وہ بار بینچ کے تعلقات جب تک اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک انصاف کی جو ترسیل ہے نا عوام میں وہ نہیں ہوگی دیکھ الٹی میڈلی آپ کا سٹیک اول ڈراب کے جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ ہیں تو ہم نے بار بینچ کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ بہت ہمیں ہڈلرز بہت زیادہ ہی ہیں لیکن ہم نے بہت کوششوں کے ساتھ تعلقات اس دوبارے کی دوبارہ اس جگہ پہ لے کے ہارے ہیں ان کو آگے خوشکار مولد کی طرف پشک کیا ہے ہم نے تو میں نے ہائی کورٹ کے جزیز ہے چودہ اینگرز کو لاو منسٹر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ عرب کرپی کی گرانٹ کا اعلان بھی کیا لاو منسٹر نے تو یہ ہے کہ آپ کو بڑا بیننس لے کے چلنا پڑتا ہے ساکتی صاحب جیسے بار ہاں میں یہ یہ چیز آبی چکی ہے ڈسکیشن میں کہ آپ کو معزز ممران بار کی جانب سے خیبوی مارجن کے ساتھ آپ پہ اعتماد کا ووٹ دیا آپ کو اپنا ریپریزنٹیٹیو لیکٹ کیا تو ان اپنے کرم فرماوں کے نام آپ آج کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور جو اعتماد آپ پہ کیا تھا معزز ممران بار نے آپ آج بیٹھے ہوئے کتنا محسوس کرنے کی آپ ان کے اعتماد پہ پورا ہوتے ہیں سبھی سب 29 جنوری کو میں آیا تھا اور بار نے منڈیٹ دیا مجھے میں نے اپنی جتنی افرٹس ہو سکتی دی میں نے کی میں نے بہت زیادہ بار کے لیے ٹائم دیا پرفیشن کو نہیں دیکھا کمیونٹی کو دیکھا میں نے اور بار کے منڈیٹ کا اعترام کیا کئی پہ بھی مجھ سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی لگزش نہیں ہوئی میں نے صرف کیا بار کوئی میں نے عراقینیں بار کے امیتوں پر پورا ہوترنے کی کوشش کیا انسان آکر ہے غلطی کا پتل اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں مذہب کرتا ہوں کسی بھی لکن کا میں نے دل دکھائیا ہو لیکن ادر وائز میں نے اپنے مصبت طریقے سے مجھے شفقت رہی ہے صدر صاحب کی دیکھیں مجھے میں نے کام کیا ہے مجھے نہیں خیال پڑتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی یا میں نے کسی کے انٹریسٹ کو یا کسی کی جو بنا پریشانی میں ہوگا رکنے بار اس کو چھوڑ کی میں چل پڑا ہوں گا یا میں جا کے سویا ہوں گا یہ میں لیکن ایک روکیسٹ میں کروں گا کہ ہمیشہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کی بات مانے ان کی بات مانے ان کو سپیس دیں سات ہزار وکیل ہے پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹیوز کو مینج کرنا بڑتا ہے کس کا زیادہ ہے کس کا کام جس کا ارجن ویعت کا اس کو پہلے ٹائم دینا ہے جس کو تھوڑا سا آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن گیب دینے ہیں ٹرسٹ کرنے ہیں ہم نے انڈوبمنٹ فنڈ منائے ہم نے یقین چاہتے ہیں کہ بہت ہم نے صدر صاحب نے میں نے کام کیا نفیس سمارے سجمنٹ سکتی تھا بڑا اچھا ہمارا ریلیشن جا اور نہ پریشر دیا کبھی نہ سی جے کا پریشر لیا نہ سی جے پی کا پریشر لیا نہ جناب گورنمنٹ کے کسی دارے کا پریشر لیا نہ جناب بار کونسل کا لیا نہ پاکستان بار کونسل کا نہ سپریم گورڈ بار اسوسییشن کا کام کیا لیکن ٹھیک کام کیا غلط کام نہیں کیا اور بار کونسل کیا رکین کا بھی میں انہوں نے بھی شفقت کا ہاتھ رکھا سر پہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہے ٹھیک ہے بولڈ ہے لیکن کام کر رہے ٹھیک کر رہے گلت کام پہ وہ رکتے ہیں لیکن وہ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو بار کونسل یا کوئی بھی دارہ یہ کہ کوئی بھی کوئی بھی دارہ ہائی کوٹ یہ کوئی آپ کو روپتی نہیں اب وہ کتے کریں گا ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پٹری صدر نے آپ کے وقت دینے کا بڑا شکریہ آپ کچھ ترخ سوال پوچھے آپ نے بڑا تحمل سے جواب دیا مزد نمران بار ایک بات انٹرویو کے آخر میں میں اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سیکرٹری صاحب کو اور اپنی پوری بلخصوص صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب اور ان کی کابینہ یہ دو گروپ ہیں یہاں پہ پولیٹیکل گروپ ہیں جو وقلا کے دو گروپ ہیں ان کے پینلز آتے ہیں اور سیکرٹری صاحب ایک پینل سے تھے صدر صاحب دوسرے پینل سے تھے اور یہ ایک تاثر عموما ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آکے بار کی ریپریزیمٹیشن کے علاوہ ہم گروپوں کی جو گروپ سے ہمارے ان کی ریپریزیمٹیشن کے زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن خوشائن بات یہ ہے صدر صاحبی مبارک بات کے مستقی اور سیکرٹری صاحب بھی کہ انہوں نے ہر قسم کے کنفلکٹ سے خود کو دور رکھا اور بار کی فلا کے لیے اپنے طور پر انہوں نے خاطرخواہ اقدامات کیے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اور آنے والے جو ہمارے ریپریزیمٹیشن سے ہیں وہ چاہے جس بھی گروپ سے ہوں میری درخواست یہی ہوگی اس فورم سے کہ آپ کا سب سے بڑا گروپ آپ کی بار ہونے چاہیے آپ کا سب سے بڑی ترجیح آپ کی بار ہونے چاہیے اور ممرانے بار ہونے چاہیے انشاءاللہ پھر کسی دن کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب پھر یہ اجازت دیجئے اللہ نبی